اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک سوال جو عام طور سے بعض بھائیوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے کہ کیا ماہ محرم محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ جی ہاں ماہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے اگر شادی کرنا کسی صورت میں انسان کے لیے درست نہیں ہے تو وہ ایک صورت ہے کہ جب ایک انسان جو حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے جب وہ حالت احرام میں ہوتا ہے حالت احرام میں ایک انسان شادی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ ممنوعات احرام میں سے ہیں احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جب تک ایک خاجی یا ایک موتمیر حالت احرام میں ہوتا ہے اس کے لیے شادی کرنا جائز اور درست نہیں ہے باقی عام دنوں میں چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو یا رمضان کا ہو یا شوال کا ہو یا کوئی بھی مہینہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن آدمی شادی کر سکتا ہے ہمارے وہ بھائی جو ماہ محرم میں شادی کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں ان کا یہ تصور ہے کہ چونکہ اسی ماہ محرم میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی تو جب نواز رسول کی شہادت ہوئی ہو تو ہمیں نوحہ ماتم کرنا چاہیے سوق منانا چاہیے اور چونکہ اگر اس محینے میں شادی کی گئی تو وہ شادی باعث خیر و برکت نہیں ہوگی اور وہ شادی اور شادی کر کے انسان خوش غبار زندگی گزار نہیں سکے گا تو ایسے انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر پانہ دار تین سو پیٹالیس اور امام مسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھانوے راوی حدیث حدیث کو روایت کرنے والی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا يحل لعمرات تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق ثلاث اللہ علیہ زوج اور رات اشوری اشرا کسی خاتون کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لکھتی ہو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کے مرنے پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے اللہ یہ کہ اس کا شوہر شوہر کے فوت ہونے پر وہ چار مہینے دس دن سوگ منائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ کسی انسان کے مرنے پر تین دن تک سوگ منائے جا سکتا ہے اور یہ ہے کہ ہم ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صدیہ گزر گئیں اور یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب اگر آج یہ ہے کہ شہادت حسین پر نوحہ ماتم کرتے گئے اور یہ سمجھا جائے کہ اس مہینے میں جو شادی کی جائے گی وہ شادی درست نہیں ہے تو یہ عقیدہ یہ تصور یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ حدیث تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتی ہے معلوم یہ ہوا کہ محرم کے مہینے میں شادی یہ جائز ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ